حج کا فریضہ ہر سال لاکھوں مسلمان لاکھوں روپے دے کر ادا کرتے ہیں اس سال سرکاری حج پیکج کتنے کا ہوگا اور کون کون سے لوگ ہیں جو اس سال پیسے ہونے کے باوجود بھی حج کے فریضے سے محروم رہ جائیں گے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور چودری سالک حسین نے حج پولیسی دوہزار پچیس کا اعلان کر دیا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چودری سالک نے بتایا کہ مجموعی طور پر ایک لاکھ انترہ ہزار دو سو دس آزمین کا کوٹہ ملا ہے کوٹے کا نس انترہ ہزار چھ سو افراد برابر سرکاریوں نجی طور پر تقسیم ہوں گے انہوں نے کہا کہ حج کے لیے دو ہزار لوگوں کا گروپ تشکیل دیا جائے گا دو لاکھ روپے کے ساتھ حج درخواست جمع ہو سکے گی اور چال لاکھ روپے قرآن دازی کے بعد جبکہ باقی حج سے قبل فروری تک دے نہ ہوں گے چودری سالک نے بتایا کہ سرکاری حج سکیم کے خراجات دس لاکھ پچھتر ہزار سے گیارہ لاکھ پچھتر ہزار روپے کے درمیان متوقع ہیں پہلی قصد واپس لینے کی صورت میں پچاس ہزار روپے اور تیسرے قصد جمع نہ کرانے پر دو لاکھ روپے کٹ ہوتی ہوگی دس فروری کے بعد کوئی رقم واپس نہیں ہوگی وفاقی وزیر نے بتایا کہ کم سے نہ افراد حج کے لیے نہیں جا سکیں گے جبکہ حج پر وفات پانے والوں کو ذرہ تلافی دس لاکھ سے بڑھا کر بیس لاکھ روپے کر دیا ہے گزشتہ حج پولیسی کے منظوری نگرا حکومت نے دی تھی جس میں اس پولیسی کے تحت بھی پاکستان کو ایک لاکھ انتر ہزار افراد کو حج کوٹا ملا تھا جبکہ حج پر لاغت تقریباً دس لاکھ پچھتر ہزار آئی تھی